موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان نور ہے اور میں ایز ای سیکیٹریسٹ ایز ای ہولیسٹک ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیکسالوجی کی ریسرچ کے بارے میں ایجوکیشن حاصل بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کو پریکٹس بھی کر رہا ہوں ڈیلی روٹین لائف کے پیشنٹس پر میری سپیشیلٹی کیا ہے ڈیلی روٹین لائف میں پیشنٹس کے جو بھی ایشوز آتے ہیں روز مرہ کے معاملات میں غصے کو کس طریقے سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے پھر فوکس چیزوں پر کس طرح کرنا ہے روٹین لائف میں کوالٹی لائف کو کس طریقے سے گزارنا ہے وہ پیشنٹس کو بتانا اور اس کے اکورڈنگ ان کا ٹائم پلان، مینجمنٹ، ہر چیز کو سیٹ کر کے دینا فور دا ویل بینگ آف ہومینٹی تاکہ وہ سوسائیٹی میں ایک اچھا پوزٹیف کردار آدار سکتے ہیں ہیپنیس، خوشی، سائنس، ہیپنیس کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہارمونز کون سے ہارمونز ہیں وہ ہارمونز چار طرح کے ہارمونز ہیں نمبر وان، ان میں ڈوپامین، سیروٹانین، اینڈورفین، اینڈ اوکزیٹوسین یہ چار ہارمونز ہمارے دماغ میں جب ہم ہوش ہوتے ہیں تو یہ سکریٹ ہوتے ہیں اب دوسری چیز اگر ہم اسی پرسپیکٹیف کو اسلامی وے میں لے کے آئے ہیں تو ہیپنیس اکارڈنگ ٹو اسلام کیا ہے ہیپنیس سٹارٹ فروم اچ اچ کے اندر حلال اور ہیلتھ مطلب اگر ہم حلال رجت کمائیں تو ہماری ہیلتھ ٹھیک ہوگی پھر دوسری چیز اس کے اندر ہی دو پی ہیں ہیپنیس ڈبل پی پری اینڈ پیشنس سورہ بکرہ میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ آہستہ آہستہ اپنی روٹین لائف میں ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو زندگی میں سکون جو ہے وہ ان چیزوں میں ملنا شروع کرتے گا ہیپنیس is basically your self contentment جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اس میں مطمئن ہیں اس سے راضی ہیں بھی کے نہیں this is happiness being a psychiatrist میرے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں مثلا کسی کا break up ہو گیا ہے کسی سے study کے اوپر focus نہیں ہو پا رہا کسی کو black mailing کا issues ہے کسی کو راز کو نیند نہیں آتی ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ tensions جو ہے وہ tackle نہیں ہو پا رہی ہے time management نہیں ہو پا رہی ہے low decision نہیں اپنی life میں لے پا رہے ہیں marriage issues ہیں parenting issues ہیں بچے کو کس سکول میں داخل کروانا ہے کس میں نہیں کروانا اس کا carrier کیا ہوگا ہر طرح کے مریض جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ مریض ٹھیک ہو رہے ہیں رمل سب سے پہلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رمل ہے کیا رمل is a modified form of numerology آپ ستاروں کی جمع تفریق کر کے ہنسوں سے ستاروں کی مومنٹ کے بارے میں بتا کے پرسنیلٹی کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر دوسرے سٹارز آپ کی پرسنیلٹی پر کیس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں دیکھا جائے اسلامی پوائنٹ آو ویو سے تو یہ totally myth مطلب کہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک دھوکھہ دینے کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پروگرامنگ رکھتی ہے ایک پروگرام کیا ہے کہ وہ اس کے ایموشن اس کے جذبات اس کے احساسات اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں اب سائنس یہ چیز کہتی ہے کہ انسان کو جس طرح بھی فیڈ کیا جائے جس طرح انسان سوچتا ہے وہ اس کے عمل میں وہ چیز نظر آتی ہے مثلا ایک ٹرائنگل جو سائیکالوجی میں کریئٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو کسی بھی چیز سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کیوں جو بھی چیز کسی نے کریئٹ کی ہو اس کو اس کی خامیوں اور اس کی خوبیوں کے بارے میں زیادہ پتا ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ ہی انسان کو کہتا ہے امال کا دانو بدنیات عمال کا دانو بدنیتوں پہ ہے مطلب اگر روٹین لائف میں دیکھا جائے ہر چیز کا جو کنیکشن پیچھے جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جا رہا ہے کیوں کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہ معاورہ ہے قدرت نہیں ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے وہ اس چیز سے باہر سوچ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھا جائے کہ قرآن پاک جو نازل ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے جو ہے وہ نازل ہوا عام آدمی جو ہے وہ آج کل یہ کہتا ہے کہ اس دور میں اور آج کل کے دور میں بڑا فرق تھا میں اس چیز کو اگلی کرتا تو بے شک فرق تھا ٹھیک اب ڈاکٹر میں اور اسلام میں دونوں چیزوں میں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ نے ایک کنیکشن کس طریقے سے ویڈی لاب کرنا ہے اس میں میں تھوڑی سی آپ کو بضاحت یا کروں گا کہ ایک دفعہ اگر ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن کو قلیم اللہ کہتا ہے قلیم اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دییا ہے وہ کوہ تور پہ اللہ تعالی سے ہم کلامی کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پیڑ میں شکم میں جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں پیڑ میں درد ہوئی تو آپ روتے روتے کوہ تور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے کہ یہ اللہ پیٹ میں درد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ فلان جنگل میں جاؤ وہاں پہ فلان پودے کے پتے لے کہ اس کو نچوڑ کے پیو درد ٹھیک ہو جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا جنگل میں چلے گئے وہ پودہ تلاش کیا پودہ تلاش کرے گئے اس کے پتے توڑ کے اس کو نچوڑ کے پیا درد ٹھیک ہو گیا تھوڑے دن گزرے وہی درد دوبارہ ہوا اب موسیٰ علیہ السلام پھر جنگل میں چلے گئے وہاں سے وہ پودہ تلاش کر کے پتوں کا پانی نچوڑ کے پیا درد وہی تھا جب وہ پتوں کا پانی پیا تو اس سے جو درد تھا اس کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا جب اور اضافہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پھر روتے روتے اللہ تعالیٰ کو ہی تور پہ کہ یہ اللہ درد جو تھا وہ پچھلی دفعہ والا ہی تھا پچھلی دفعہ اور علاج بھی میں نے وہی کیا جو پتے تھے ان کا پانی نچوڑ کے پیا درد بھی وہی اور علاج بھی وہی تو پچھلی دفعہ مجھے جو تھا وہ شفاہ ہو گی اور اس دفعہ درد اور زیادہ ہو گیا تو یہ ماجرہ کیا ہے انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ پچھلی دفعہ میرا حکم تھا اس دفعہ میرا حکم نہیں تھا یہ چیز کو اگر دیکھا جائے اب عام روٹین میں ہم لوگوں کا جب بخار ہوتا ہے اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ دو پین اڈال کی گولیاں کھا لوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مجھے شفاہ دے گی جو ایک مسکنسپشن ہماری سوسائٹی میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے بیماری اور شفاہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ وسیلہ انسان کو بناتا ہے اس کے سامنے بھیئنگ کہ ڈاکٹر ہم لوگ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں ہمیں اس چیز میں شورٹی نہیں ہوتی کہ یہ میڈیسن دے دی ہے یہ ٹھیک ہوگا ابھی کہ نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کاسیم علی شاہ کے ساتھ میرا جو بابستہ کی کا جو ایک تعلق ہے وہ تقریبا سال ڈیرھ سال پہلے حامید صاحب نیو جارجنٹی میں جن کا یہ سوٹنگ کا سارا ہے جو ان کا موٹر ہے ان سے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی اور تب بڑے خوشگوار انداز میں ہمیں ان کے کاسیم علی شاہ سے میں نے ایک سفاہ گوشا تو میں نے کہا سیر کہ انسان جب کوئی گول اچیف کر لیتا ہے جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے کسی اروج کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہاں پہ پہنچ کے بھی وہ خوش نہیں ہوتا وہ آگے سے آگے نئی راہے تلاش کرتا ہے کاسیم علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں آج کر اسی کے اوپر ہی وہ اپنی کتاب نہیں لکھ رہا ہوں اور مجھے ان سے سیکھنے کے لئے کیا ملا مطلب کہ ایک جو انہوں نے ڈیریکشن جو ہے نا وہ ہماری نئی یوت کو اور جو ہماری آنے والی نیو جنریشن ہے ان کو ایک ڈیریکشن دی ہے کہ اس طرح بھی آپ تصویر کا دوسرا پہلی ہوئی جو ہے وہ اگر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں جو ہے نا سکون آنا شروع ہوئیتا ہے آپ کے روز مرا کے مسائل جو ہے نا آپ ان کو اس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں ان کی فاؤنڈیشن ہے ان کی فاؤنڈیشن میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اور میں جو ہے وہ ان کے لئے بڑا جو ہے وہ نیک تمناؤں کا اظہار کروں گا کہ اس صدقہ جاریہ میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے لئے جو یہ کر رہے ہیں ایک بڑا جو ہے وہ پوزٹیف میسیج ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس کارے ہیر میں مزید لوگوں کے لئے سانیا جو ہے وہ اس پاک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لئے سانیا بانٹنے کے شرفت آپ رمائے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں آپ ساتھ کا شکریہ دا کرتا ہوں موسیقی